اب بڑی خبر پشچے منگال سے آ رہی ہے آج بارہ ساتھ جانے کا پروگرام ہے پردھان منطری نریندر موڈی کا اور آپ کو بتا دیں کہ جو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ سندیش خالی سے مائلاؤں کی ٹیم پہنچے گی پردھان منطری سے ملے گی تو ابھی جو جانکاری مل رہی ہے بنگال کے بارہ ساتھ کے لیے نکل چکی ہے سندیش خالی سے مائلاؤں ہیں جو پیڑیت مائلاؤں ہیں اتنا بڑا بوا لگا تار سندیش خالی کو لے کر چل رہا تھا اس پیچ شاجہ شیک کو لے کر کس طرح سے سی آئی ڈی نے کسٹڈی نہیں دی سی بی آئی کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود لیکن اب جو جانکاری مل رہی ہے چونکہ پردھان منطری کا آج دورہ ہے پشچے منگال کا پردھان منطری کل رات ہی پہنچ گئے تھے کلکتہ اور آج پردھان منطری لگوا گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے کی قریب بارہ ساتھ پہنچیں گے اور اب جو جانک مل رہی ہے جو انفورمیشن مل رہی ہے وہ یہ کی سندیش خالی سے روانہ ہو چکی ہیں مہلائیں پردھان منطری سے ملاقات کریں گی آشیکہ سنگھ میری سہیوگی ہمارے ساتھ آشیکہ کیا آپ نے دیکھیں زندیش خالی سے میلاؤں کی ٹیم نکلی ہے اور یہیں پر بارہ ساتھ میں پردھان منطری کے اس کارکرم میں بھاگ لے گی پنکج ایک بار تصویریں یہاں کی دکھاؤں یہ جو پورا میدان ہے آپ کو دیکھیں ایسا لگ رہا ہوگا جیسے تک کر کے تصویریں کے درگا پوجا کہیں آنے گئی ہو کیونکہ سبھی میلائیں پارمبرک پردھان میں اور ہم ذرا بات کریں گے کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ میں بارہ ساتھ سے آئی ہوں اور پردھان منطری کو دیکھنے کے لئے خاصا ہچا ہے؟ بہت ہچا ہے میں تو تین دن سے tres دن سے ویٹ کر رہی ہے کب آئی کے کب آئی کے سواغتت کیسے کریں گی؟ اے ہے؟ پھلو سے کریں گے پھلو سے کریں گے پھلو پھلوپ نی نہیں دیں گی ہوتاں بڑا شبودہ بیٹی پھلوپ دھلی بھی پھلوپ دھلی دھلی بھی اور آپ کا وہ سیدھوڑ سے بھی اورنچ کلر کی سیدھوڑ سے بھی اولوک دھونی کیسے دنگی زیرا دکھائیے ہمارے درشکوں کو بڑا شب مانا جاتا ہے شب کا پریچائک ہے پانچ اولوک دھونی دے کر کے پردان منتری کا انتظار کرتی ہے مہلائے پانچ آشکہ سندیش خالی کی مہلائیں جو نکلی ہیں پردان منتری سے ملنے والی ہیں بہت بھاونا آتمک کشن وہ ہوگا اور پردان منتری بہت کنسرن بھی تھے جو کچھ سندیش خالی میں ہوا تھا بی جے پی کے سارے نیتا باری باری سے پہنچ رہے تھے سندیش خالی کئی بار انہیں روکا بھی گیا اور ایسٹی کمیشن کی ٹیم بھی گئی مہلہ سانسد بھی گئی آپ بھی گئی تھی آپ نے ان کا درد جانا ان کے آسو دیکھے تو آج وہ کشن جب پردان منتری سے ملیں گی وہ بہت بھاوناو والا کشن ہوگا بہت پردان منتری چونکہ اس کے لئے بہت کنسرن ہے دیکھیں پنکج یہ ساف کر دوں پہلے کی اس جنسوا میں ضرور شامل ہوں گی یہ ملائے لیکن پردان منتری سے الگ ملاقات فلال اس کا کوئی کارکرم نہیں ہے لیکن ان کا یہاں پر آنا یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے کیونکہ انہیں کے زلے میں پردان منتری آ رہا ہے پردان منتری جب پہلی بار آئے تھے آدھے گھنٹے کے بیتر سات بار سندیش کالی کا نام لیا تھا آج سندیش کالی کو لے کر کے کیا سندیش دیتے ہیں یہ دیکھنا فلحال ضروری ہے پنکج بلکل تو ریلی میں بارہ ساتھ کی جو ریلی ہے وہاں پہنچنے والی ہے سندیش کالی سے مہلائے روانہ ہو چکے ہیں جیسا آشکہ بتانے کی یہ possible ہو پائے گا کیا ان کی الگ سے کوئی ملاقات ہو پردان منتری سے یا نہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ریلی کے لیے وہ نکل پڑی ہیں مارننگ پرائیم میں اب ہم اگر بات کریں تو ممتاب انرجی کے گھڑ پشنی منگال سے ایک اور خبر آ رہی ہے دیش کے پردان منتری نریند موڈی توفوں کی بہچھار کرنے جا رہے ہیں دوران کئی بھکاس پریوجناؤں کو اڈھاڈنوں شنہ نیاز کیا جائے گا خاص بات یہ ہے کہ پردان منتری موڈی دیش کی پہلی انڈر وارٹر ٹنل کا ادھاڈن بھی کرنے والے میٹرو سمیت کئی دوسری پریوجناؤں پر پندرہ ہزار چار سو کروڑ کا خرچ ہوگا علاوہ اس پردان منتری موڈی بارہ ساتھ میں ایک جنر سباہ کو بھی سمبودت کریں گے اور جب جانکاری مل رہی ہے نریند موڈی سے ملنے کے لیے سندیش خالی سے میلائیں روانہ ہو چکی ہیں یعنی وہ ریلی کا حصہ ہوں گی پردان منتری ان سے الگ سے ملاقات کریں گے یا پھر نہیں اس بارے میں ابھی کوئی کارکرم نہیں ہے کوئی تیر نہیں ہوا اس بارے میں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ رات کی تصویریں پردان منتری کل دیر رات ہی پہنچ گئے تھے اور سیدھے رام کرشن مٹ کا انہوں نے دورہ کیا پھر ہسپکل جا کر رام کرشن مشن کے جو پرمک ہیں ان کا حال جانا ہے اور ایک ہفتے کے اندر پردان منتری کا دوسرا پشتی منگال دورہ ہے بارہ ساتھ میں آج رہی ہے گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے کے قریب پردان منتری پہنچیں گے جنر سباہ کو سمبودت کریں گے اور انڈر وارٹر میٹرو ٹرنل کا بھیودھ گھارٹن پردان منتری کرنے والے ہیں اور اس بھی سندیش خالی کیش کاروپی شاجہ شیخ کی کسٹڈی لینے پہنچی سی بی آئی کی تیم خالی ہاتھ لوگی کل شام بنگال کی سی آئی دی نے سپرین کوٹ میں اپیل کا حوالہ دے کر شاجہ شیخ کو سی بی آئی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہائی کوٹ کا سیدھے سیدھے آدیش تھا کہ فوراں سی بی آئی اپنی کسٹڈی میں لے شاجہ شیخ کو اور لیکن جب سی بی آئی کی تیم پہنچی کئی گھنٹوں تک انتظار کیا خالی ہاتھ لوٹنا پڑا کیونکہ سی آئی دی نے شاجہ شیخ کو سوپنے کے لیے انکار کر دیا تھا سی بی آئی کیس کو ہاتھ میں اپنے لے اور کسٹڈی میں لے شاجہ شیخ کو اس کا ہائی کوٹ کا سیدھے سیدھے آرڈر تھا اور لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کرنے ترمیل کانگریس کی وہ پہنچی سپریم کوٹ اور یہ کہا گیا سی آئی دی کی طرف سے کی معاملہ چونکہ سپریم کوٹ میں ہے اور سی آئی دی نے سوپنے سے انکار کر دیا آشکہ سنگھ ہماری سیوگی ہمارے ساتھ ہیں آشکہ شاجہ شیخ کو لینے کے لیے اپنی کسٹڈی میں پہنچی تھی سی بی آئی کی ٹیم لیکن خالی ہاتھ لوٹنا پڑ قریب دو سے تین گھنٹے چلا یہ ہائی وولٹیج راما کل شام کو جب سی بی آئی کے چار عدی کاری پہنچے دو گھنٹے تک انتظار کیا سی آئی ڈی کے دفتر میں لیکن سی آئی ڈی نے شیخ شاہ جاناں کو ان کے سپرد نہیں کیا کوٹ کا صاف آرڈر تھا کہ ساڑھے چار کے بیتر اسے سی بی آئی کو سوپا جانا ہے لیکن یہ نہیں ہوا پولیس نے حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹ آیا گیا ہے پنکج بلکل تو کیندر اور راجے سرکار یعنی ممتہ سرکار کے بیچ تنہ تنہی لگاتار جاری ہے یہ تسل لگاتار چل رہا ہے شاہ جان شیخ کو لینے سی بی آئی گئی تھی اپنی کسٹڈی میں لیکن سی آئی ڈی نے سوپنے سے انکار کر دیا کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد خالی ہاتھ لوٹنا پڑا سی بی آئی کی ٹیم کو اس بیچ پشچی منگال بی جے پی ادھاک سکانتوں مجھوندار نے ممتہ سرکار پر شاہ جان شیخ کو بچانے کا بڑا آروپ لگا دیا ساتھی ابھی شیخ بنر جی کے شاہ جان شیخ کے ساتھ آردھک تار جڑے میں یعنی پیسوں کا بھی معاملہ جڑا ہوا ہے یہ بات بھی کہہ دی سکانتوں مجھوندار تو آپ کو بتا دیں منگال بی جے پی کے ادھاک شیخ ہیں ٹی ایم سی پر بڑا آروپ انہوں نے لگایا کہا کہ ممتہ سرکار شاہ جان شیخ کو بچا رہی ہے ساتھی ساتھ انہیں کہا کہ ابھی شیخ بنر جی جو نیفیو ہیں ممتہ بنر جی کے ان کے ساتھ پیسوں کے لیندین کا بھی معاملہ یعنی وہ آردھک تار بھی جڑے ہیں یہ بات بھی کہہ دی وہیں ٹی ایم سی نیتا اور ممتہ سرکار میں منطری ادھین گوہا نے بی جے پی پر کیندری ایجانچ ایجنسیوں کے دروپیوں کا آروپ لگا دی پولیس کا کام ہے تو سٹیٹ کر دکھنے کا ہے وہ لوگ کیوں ابھی روٹ مرچ کر رہا ہے الیکشن ڈیکلیار ہوگا تب وہ لوگ روٹ مرچ کرے گا یہ ہی تو طریقہ ہے باقی ہم لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں اس بار اتنے پہلے وہ یہ پیراملٹی خورس آ گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس لئے یہ کیا لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے وہ تو پتہ نہیں ہے کیوں کر رہا ہے ابھی کون کس کا دماغ میں کیا ہے وہ بھی ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے سی بی آئی تو بہت ساری کا یہ انکاری کر رہا ہے ابھی تو ایک تو پنشمنٹ ہوا نہیں چارج فرم کیا نہیں ابھی تک دیکھئے کیا ہوتا ہے اور سندیش خالی معاملے میں کلکتہ ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی نے اف آئی آر درش کر لی سی بی آئی نے سندیش خالی میں انفوسمنٹ ڈائریکٹر کی ٹیم پر ہوئے حملے کے معاملے میں آروپی شاجہ شیخ سمیت انہے آروپی کے خلاف بھی جان شروع کر دی ہے تمہیں ہائی کوٹ کے آدیش کے خلاف بنگال سرکار سپریم کوٹ پہنچ گئی تو شاجہ شیخ کی گرفتاری کے لیے کسٹڈی میں لینے کے لیے سی بی آئی پہنچی تھی لیکن سی آئی دی نے حوالے کرنے سے انکار کر دیا شاجہ شیخ کو اور اسپیچ آپ کو بتا دیں کہ جان شروع کر دی گئی ہے اور ہائی کوٹ کے آدیش کے خلاف بنگال سرکار سپریم کوٹ دوسری طرف پہنچی ہے اور ایک اور بڑی خبر پشنی منگال سے ہے جہاں انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ترمول کانگرس نیتا شاجہ شیخ کی سمپتیوں کو کر دیا ایڈی نے شاجہ شیخ کی چودہ چل چل سمپتیوں کو کر کیا ہے ایڈی نے دو بینک کھاتے بھی سیز کر دیے ہیں اور شوطروں کے مطابق ان دونوں بینک کھاتوں میں قریب تیرہ کرو روپے جمع شاجہ شیخ پر ایڈی نے یہ ایکشن پشنی منگال کے کلکاتا اور سندیش خالی میں بنائی گئی سمپتیوں پر لیا ہے یعنی دو بینک کھاتوں کو سیز کیا ہے اس کے علاوہ تیرہ کرو روپے بھی زب کر لیا ہے انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی ٹیم نے تو تاور توڑ ایکشن جاری ہے ایک طرف سی بی آئی گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تھی اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے پہنچی تھی حالانکہ سی آئی ڈی نے سمپنے سے انکار کر دیا خالی ہاتھ لوٹنا بڑا دوسطرف ایڈی کا زبادہ سیکشن چل رہا ہے دو بینک کھاتے سیز گئے گئے ہیں تیرہ کرو روپے زب یہ ہیں انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ تیرہ کرو روپے زبادہ سیکشن چل رہا ہے